مائک کے بات کرنے کا طریقہ کار کیا ہے مائک کا ورکنگ پرنسپل کیا ہے مائک کو سمجھنے سے پہلے چھوٹا سا ایک ایکسپیرمنٹ کرو اپنا ہاتھ لو سیدھا یا الٹا ہاتھ جب موں کھولتے جمعی آتی موں کھولتے ہم لوگ بولتے ہیں موں پہ ہاتھ رکھنا چاہیے اب ہاتھ کو جس طرح موں پہ رکھتے ہیں اس طرح مد رکھو ہاتھ کو الٹا کر کے رکھو اپنے موں کے سامنے لے جا اپنے انگلیاں الٹی کر کے یعنی بیک سکن پچھلی والی کھال اس کو اپنے موں کے سامنے لے کر رکھو اور زور دو سے کسی باتیں کرو یا کسی کا نام لو جب آپ دیکھو گے تو آپ کو فیل ہوگا آپ کے موں سے ائر پریشن نکل رہا ہے اور آپ کی سکن پر ٹکر آ رہا ہے اس کا مطلب کیا ہوا جب ہم لوگ بات کرتے ہیں تو ہمارے موں سے ساؤنڈ ویوز نکلتی ہیں جو کہ ہوا کے اندر وائبریشن پیدا کرتی ہیں ہمارے بولنے سے کیا ہوتا ہے ہوا کے اندر وائبریشن پیدا ہوتی ہیں جو آپ کے ہاتھ پر لگ رہی ہیں تو جب یہ وائبریشن پیدا ہوتی ہیں وائبریشن پیدا ہونے کے بعد آپ کے اردگر بلکل اس طرح پھیل جاتی ہیں جس طرح آپ نے کبھی پانی میں پتھر مارا ہوتا ہے جب پانی پتھر مارتے ہو پتھر کے اردگر آپ نے دیکھا ہو اگر ویوز کتنی سائیڈوں پر موف کر رہی ہوتی ہیں تو یہ بھی ہماری جو ساؤنڈ ویوز ہیں جو ہمارے مو سے نکلتی ہیں اسی طرح سائیڈوں پر موف کرتی ہیں اور جب یہ ویوز آپ نے دیکھو جب پانی پتھر میں مارا ہوتا ہے تو اس کی ویوز سائیڈوں پر جاتی ہیں اور جانے کے بعد جو باورڈر ہوتا ہے جب کسی سویمنگ پول پر آپ پتھر مارو گے تو کیا ہوتا ہے ویوز جا جائے گے سویمنگ پول کی دیوار سے آگے ٹکراتی ہیں صحیح ہے اس سے جو ہمارے مو سے ہی ویوز نکل رہی ہیں یہ ٹکرانے بعد اس کے حج سے آگے ٹکراتی ہیں اور اگر اس راستے میں کسی کا کان آ جائے کسی کا کسی انسان کا کان موجود ہو صحیح ہے تو کیا ہوگا دیکھو یہ ویوز آئیں کان کے اندر گئیں دکان کے پردہ ہے ڈائیفرام کے لاتے ہیں صحیح ہے اس پردے کے ساتھ آگے ٹکرائیں ٹکرانے بعد یہ ہڈی نے مومنٹ کی جب اس ہڈی نے مومنٹ کی تو اندر گئی ویوز آئیں یہ ڈائیفرام کو ٹکرائیں اس کی وجہ سے یہ ہڈی نے مومنٹ کی جب ہڈی نے مومنٹ کی تو اندر سگنل جنرنیٹ ہوا اور آپ کو دماغ تک چلا گیا اس کا مطلب کیا ہوا اس ڈائیفرام نے ویوز کو فیل کیا فیل کرنے بعد اس نے مومنٹ کی یہ ہڈی اس سے اٹیشڈ ہے جب یہ مومنٹ کرے گا تو ہڈی بھی مومنٹ کرے گی جب ہڈی مومنٹ کرے گی تو پیچھے ایک لکویڈ ہوتا ہے یہ کم زیادہ ہوتا ہے یہاں سے سگنل نکل کے یہ جو آپ کی جو ہے نو سیل جو ہے آپ کو دماغ تک سگنل لے کے جاتے ہیں یہ آپ کے کام آپ کے جو کان ہے ائر ہے اس کے کام کرنے کا ترہی کار ہے انسانی کان ہے یہ اب یہ میں نے آپ کے کیوں سمجھایا ہے یہ سمجھانے کے لیے اب آپ آجو مائکرو فون پر یہی کانسپ پر ذہن میں رکھنا اب دیکھو تمہیں مائکرو فون سمجھ میں آئے گا مائکیز ہے ٹرانسڈیسر which converts sound energy into electrical energy مائک ایسا ٹرانسڈیسر ہے ٹرانسڈیسر کسی کہتے ہیں ابھی لازٹ دو میں نے ویڈیو بنائیٹی بلپ کے بارے میں کہ میں نے کہا تھا electric bulb پر ٹرانسڈیسر ہے وہ کیوں ٹرانسڈیسر تھا وہ اس طرح ٹرانسڈیسر تھا یہ بھی ٹرانسڈیسر ہے مائک کیوں؟ کیونکہ آپ کی sound energy کو electrical energy میں convert کر رہا ہے صحیح اب دیکھو مثال کے میں یہ مائک ہے یہاں سے آپ نے بولا بولنے بعد مائک نے اس کو sense کیا sense کرنے کے بعد اس میں سے electrical waves نکلنی جو آکے آپ کے system میں جاتی ہیں یہ مائک کو ہم اس structure سے زہر کرتے ہیں صحیح یہ مائک کا structure ہے یہ مائک کے آگے کا مائک کے اندر سے جب اس کو کھولو گے تو اندر اس کے ایک diaphragm پردہ ہوتا ہے لیئر ہوتی ہے جب آپ بولتے ہو تو یہ لیئر ہلتی ہے جس سے کان کی ہٹی یہ پڑھتا ہے diaphragm اسی پارٹ جو یہ ہل رہا تھا ہلنے کی وجہ سے یہ پیچھے والا structure اس کا موف کیا تو یہ diaphragm جو ہلتا ہے یہ پورا structure اندر موف کرتا ہے اب یہاں سے کیا structure موف کرتا ہے تو میں آپ کو اگلی سلائیڈز میں بتاؤں گا تو یہاں سے ایک electrical signal generate ہوتا ہے یہ signal اتنا مائنر اتنا مائنر اتنا مائنر ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے normal systems کو direct نہیں کر سکتا تو اس کو پہلے amplifier میں لے کے جاتے ہیں amplifier میں لے کے amplifier کا کام کیا ہوتا ہے کمزور سے کمزور signal کو امپلیفائی کر کے بڑھا کرنا جب amplifier جب اس کو بڑھا کر دیتا ہے تو پھر آگے اس کو speaker پہ بھیجتا ہے speaker کے ذریعے آپ کو زیادہ آواز سنائے دیتی ہے تو اسی لئے جب آپ مائنٹ نے ہلکی سی آواز بولتا speaker پہ آپ کو زیادہ آواز دیتی ہے کیوں؟ کیونکہ مائنٹ نے کیا کیا آپ کی ساؤنڈ انرجی کو electrical energy میں convert کیا وہاں پہ amplifier نے اس کو amplify کیا اور آگے اس کو speaker دے دیا اب میں آپ کو main جیلی بتاؤں گا کہ اس نے کس طرح sound energy کو electrical energy میں convert کیا اچھا مائک کی جو ہے بیسیکلی ہماری لائف میں main types ہیں وہ آپ کے باس ہوتے ایک dynamic microphone ہوتا ہے اور ایک condenser microphone اور ایک ribbon microphone ہوتا ہے اس کے لئے بہت زیادہ ٹائپ ہیں لیکن جو main جو types ہمیں نظر آتی ہیں وہ dynamic microphone کی نظر آتی ہیں اور condenser microphone کی نظر آتی ہیں اور آج میں آپ کو سمجھاؤں گا بھی یہی دو microphones دیکھیں اب پہلے ہم بات کریں گے dynamic microphone ابھی جو میں نے کان والی بات کہی ہے نا کان کا جو میں structure سمجھا ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھنا کس طرح کان کے پردے پہ جا کے آواز لگتی ہے اور وہ اس کا movement پیدا ہوتی ہے جب وہ movement پیدا ہوتی کس طرح اندر والی ہڈی ہلتی ہے اور دیماغ کو سگنل بھیجتی ہے بس وہ structure اپنے ذہن برکھتا بھی آج ہم باگ کرتے ہیں electromagnetic induction اب electromagnetic induction کیا ہوتی ہے فیسکس کا ایک rule ہے rule کیا ہے کہ جناب کوئی بھی magnet ہوتا ہے اس کے magnetic lines ہوتی ہیں وہ کیسے پڑے چلتی ہیں آپ نے دیکھا کوئی بھی دو magnet ایک دوسرے قریب لے کر آنا تو ان کے نورت پول نورت پول آگے سامنے سامنے لے کر آتا ایک دوسرے دھککہ دے رہے ہوتے ہیں بیچ پہ کوئی چیز نہیں ہے لیکن ان کے magnetic lines of force ایک دوسرے کو دھککہ دے رہی ہوتی ہیں صحیح ہے اور اگر ایک سائٹ سے نورت لے کر ایک دوسرے کو اٹھرٹ کر رہی ہوتی ہیں کیونکہ اس کی جو lines ہوتی ہیں تو نورت پول والی نورت پول والی دھککہ دیں گے لیکن نورت پول والی ساؤت پول والی کو اٹھرٹ کریں اس کا مدد سے پروف کیا ہوا کہ اگر لائن of force جسے ہم کہتے ہیں magnetic line of force جسے نورت لائن of force بند رہی ہے صحیح نورت سائیڈ لائن of force ہیں اب رول کیا ہے فیزیس کا رول یہ ہے بلکہ پہلو یہ دیکھو فیزیس کا رول یہ ہے جو elektromagnet induction کلاتا وہ یہ کلاتا ہے یہ بھی اس کے ہاتھ میں ایک magnet ہے اس میں سائیٹ پہ نورت سائیٹ پہ ساؤت نورت ساؤت نورت ساؤت میں جا رہی ہیں یعنی لائن اف فورز بنی ہوئی یہا کسی magnet کی لائن اف فورز کے درمیان سے کوئی وائر گزرے سہیئے اور اس magnet کو موف کرو تو اس وائر کے اندر کرنٹ پیدا ہوتا یہ فیزیس کا law ہے جس ہم کہتے ہیں elektromagnetic induction یعنی کسی بھی magnet کی لائن اف فورز کے درمیان سے کوئی وائر گزارو اور وہاں پہ مومنٹ پیدا کرو یا تو وائر کو موف کرو یا لائن اف فورز کو موف کرو شرط یہ ہے کہ لائن اف فورز وائر ایک دوسرے کے ایک تار میں سے جب یہ مسئلہ ہو رہا ہمیں کام کرتے تار کی کوئل بنا لیتے صحیح تار کو ہم نے لپیٹ لیا اس سے میں فائدہ کیا ہوا جہاں پہلے ایک ستار سیدھ سیدھ اس کو کٹ کر رہی تھی اب اتنی سارے کوئل بن گئے اس سے فائدہ یہ ہوا اب زیادہ میں کوئل یا میگنیٹ کو مووغ کرو مووغ من مووغ گ لی جب kolej parce core آپ کو کوئل کرے گا اللہıylaو ایک مینٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے دیکھنے میں آپ کو پتہ چلتا ہے سادہ سا مائکرو فون لیکن یہ ہے اس کے اندر ایک پردہ لگا ہوتا ہے جب آپ کو کھولے سکتے ہیں یہ پردہ ہم کہتے ہیں ڈائیفرام ڈائیفرام کے پیچھے کوئل لگی ہوئی ہے کوئل کے پیچھے میں مینگنٹ ہوتا ہے سمجھیں یہ ڈائی فرام یہ رہا ہے یہ ڈائی فرام سے کوئل اٹیچ ہے اندھے یہ مینگنٹ ہے اب دکھو جب بہر سے سانڈ ویو آ رہی ہیں آپ نے بولا سانڈ ویو آئیں اس نے ڈائی فرام کو جو آگے پیچھے موف کیا جب آگے پیچھے موف کیا تو کوئل تو اس کے ساتھ اٹیچ ہے جب کوئل اس کے اٹیچ ہے تو کوئل ہوا آگے پیچھے موفی تو یہ اندھر یہ ہے دکھو یہ سینٹر میں دکھو یہ مینگنٹ لگا ہوا ہے یہ سینٹر والے مینگنٹ ہے یہ ویڈے والے مینگنٹ ہے یہ اپنی جگہ اس کا مطلب coil میں بائی ایمیہیی ہے وہ ایم پیدا ہو رہی ہے وہ اتنی مائنر سی اس کو آپ پیچھے لے گئے ایک سرکیٹ میں لے گئے ٹرانسفارمر میں لے گئے اس کو جو سٹیپ اپ کیا اب ٹرانسفارمر کا فنکشن کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو بات میں بتاؤں گا بلکہ اگلے اگلے ایک آر دنوں میں وہ ویڈیو بنا دوں گا آپ یہ سمجھ لوگے آپ نے جو الیکٹرکل سگنے ملا اس کو پاورفل کیا ہے یہاں پہ لے گئے آپ نے یہاں پہ پاورفل کیا پہ آگے لے گئے اس کو اپنے سرکیٹ میں دے دیا ہاں بھئیے لوگ یعنی آپ کی ساؤنڈ ویو جو ہے آپ کی الیکٹرکل ویو میں کنورٹ ہو گئی ہے یہی وہی مومنٹ ہے جو کہ پہلی سلائیڈ پہ آپ کو یہاں پہ نظر آ دیئے اچھا اس مومنٹ کے اندر جو ہے مینٹ فکس ہے اور کوئل موف کر رہا ہے صحیح ہے اور اس مومنٹ کے اندر کوئل فکس ہے مینٹ موف کر رہا ہے کوئل کو کٹ کریں گی اس سے وولٹیج انڈیز ہوں گے یہ ورگنگ پرنسپل ہے آپ کے پاس جو آپ کا ڈائنیمک مایکروفون ہوتا ہے اس کے کام کرنے کا صحیح ہے اب ہم بات کرتے ہیں کنڈنسل مایکروفون کنڈنسل مایکروفون جو ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں جناب یہ آپ کا ہوتا ہے کیپسٹر اس کے اندر کیپسٹر استعمال ہوتا ہے کیپسٹر کس نے استعمال ہوتا ہے کیپسٹر اگر آپ نے پڑھا ہوگا اگر 10K سٹوڈنٹ ہوا آپ لوگ ہے تھوڑا بہت الیکٹرونس کا ایڈیا ہے آپ لوگ کا تو کیپسٹر ایسی ڈیوائس ہوتی ہے جس کے اندر دو پلیٹس ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے پوزیٹی پلیٹ اور ایک ہوتی ہے نیگٹی پلیٹ اس کے ذمیان میں ہوتا ہے اس کے ذمیان میں ہوتا ہے ڈائی الیکٹرک میٹیریل صحیح ہے کیپسٹر کا کام کیا ہوتا اپنے اندر چارج کو سٹور کرتا ہے کیپسٹر کے اندر اینجی سٹور ہوتی ہے وہ کن پر ڈیپینڈ کرتی ہے وہ اس پار پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ جو سائٹوں میں پلیٹ ہے پوزیٹی پلیٹ اور نیگٹی پلیٹ اس کا سائز کتنا جیتنی زیادہ بڑی پلیٹ ہوگی اتنی زیادہ اس میں انرڈی ہوگی اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے نمبر دو ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ان دونے پلیٹس کے دمیان میں کہنا اپنا ڈیسٹنس کتنا ہے اگر ڈیسٹنس کو ویری کرو گے تو اس کی میننجی کم زادہ ہوتی رہتی ہے اب ہم یہاں پر کیپسٹر کی ورکنگ والا طریقہ استعمال کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پر بھی وہی ڈیپینڈ کرتی ہے یہ آپ کا مائک ہے یہ آپ کا کنڈنسر مائک ہے اس کی ایک دو پلیٹیں ہوتی ہیں ایک پلیٹ یہ ہے ایک پلیٹ یہ والی ہے ان کے دنگان میں اسپیس خالی ہے یہ پلیٹ دیکھو کس طرح کنیکٹ ہے یہ بھی آگے بیٹری کے ایک ٹرمینل سے کنیکٹ ہے یہ پلیٹ جو ہے دوسرے والی پلیٹ یہ کنیکٹ ہے آپ کے ایک ریسٹنس کے تھوڑو بیٹری کے دوسرے ٹرمینل کنیکٹ ہے اس کا مطلب کیا ہوئا بیٹری سے وولٹی ہی نکل کے یہاں سے یہاں پہ آ رہے ہیں یہ بیٹری کا جو ہے پوزیٹیف ٹرمینل ہے یہ بیٹری کا نیگریف ٹرمینل اس کا مطلب کیا ہوئا یہاں پہ positive voltage آگا ہے یہاں پہ negative voltage آگا ہے یہ plate بن گئے بیچ میں ہوا موجود ہے کوئی بھی ڈائیلیکٹرک میٹریل ہوا بھی ڈائیلیکٹرک میٹریل اس کا مطلب کیا ہوا یہ کیابسٹر بن گیا جب کیابسٹر بن گیا تو یہ والی جو plate ہیں یہ اس ٹائپ کی plate ہیں یہ بہت ہلکی plate ہیں یہ diaphragm کا کام کرتی ہے جب ہم بولتے ہیں ساؤنڈ یہ واقعی اس سے ٹکراتی ہے تو یہ آگے پیشے موف کرتا ہے جب آگے پیشے موف کرتا ہے تو اس کے درمیان میں جو space ہے یہ کم زیادہ ہوگا جب یہ space کم زیادہ ہوگا تو یہ کیابسٹر کا structure بن گیا ہے اس کی کیابسٹرنس کی value کم زیادہ ہوگی جب اس کی کیابسٹرنس کی value کم زیادہ ہوگی اس کا مطلب ہے جو اس کا energy stored ہے وہ کم زیادہ کبھی زیادہ ہوگی کبھی کم ہوگی اس سے electrical variation جنرنیٹ ہوگی electrical variation جنرنیٹ ہوگی وہ یہاں پہ resistance کے across میں یہاں پہ لیلی جن لوگوں کو electronic circuit کا تھوڑا سا idea وہ سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی resistance کے across میں آپ لوگ electrical signal لے سکتے ہیں لیکن بعد یہ اس کا ترکیہ کارے سے کام کرنے کا اچھا یعنی ہم نے پڑا dynamic microphone کس طرح کام کرتا ہے dynamic microphone کے لیے کوئل والا setup ہوتا ہے اور اس کا نمی کیابسٹر والا setup ہوتا ہے اب ان دونوں microphone کے لیے فرق کیا ہے dynamic microphone جو ہوتا ہے بڑے louder sound کے چیخ پکار ہوگا کے لیے ہوتا ہے مثال کے دوبے کوئی leader جو بڑے speech کر رہا ہے میں پاکستان کو یہ کر دوں گا یہ کر دوں گا یہ کر دوں گا پر ان کا چیخ نہیں کام ہوتا ہے صحیح ہے نا تو وہ کیا ہے louder louder sound ہوتا ہے صحیح ہے تو ان کے لیے dynamic microphone بہتر ہے number two low frequency کے signal کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ جو انسانی آواز ہوتی ہے انسان کتنا بھی چیخ لے انسان کی frequency کہاں تک ہوتی ہے point three سے لے کے three point four kilohertz تک کی low frequency ہے تو انسانی آواز کے لیے بہتر مائک ہے یہ no external power required اس میں کوئی power کی ضرورت electrical power کی ضرورت ہی نہیں ہوتی کیوں نہیں ہوتی کیونکہ جب coil move کرے گی اپنا ہی voltage induce کر کے آگے signal کو خود با خود دیتی رہے گی ہاں بھے یہ لوگی وہ voltage signal یہ ہے یہ سانڈ آئی دی اس کے بدلے میں یا اللہ electrical signal ہے یہ لے لو صحیح ہے نا تو اس کو external کسی electrical کی generate نہیں ہے خود ہی جو ہے electromagnetic induction کے ذریعے electrical signal generate ہوگا اور آپ آگے جاتے جاؤ گے inexpensive یہ سستا ہوتا ہے سے پہنچ رکھیں somehow اور اس کا سایز بڑا ہوتا ہے اس میکروفون کا سائز بڑا ہے سسنس کیوں ہوتا ہے کیونکہ اسکندہ ہے کوئیل کا سٹرکچر بھی موجود ہے اسکندہ ڈائیفرام بھی کوئیل کا سٹرکچر بھی purple اسکندہ ہے میکنڈریٹ دیا سٹرکچرại بھی موجود ہے ستہ اس founders ہیڈفن اس میکروفون کا سائز بڑا ہوتا ہے کنڈنسر میکروفون کا سائز چھوٹا ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر کوئل کا سٹرکچر نہیں ہوتا کیونکہ اس کے اندر مینگنیٹ کا سٹرکچر نہیں ہوتا چھوٹے سے کیپسٹر کا سٹرکچر ہوتا ہے اس کے اندر صحیح ہے اچھا اور اس کی دوسری پوپٹی کیا ہے یہ ہائی فریکوینسی سگنل کو ایکسپ کر لیتا ہے جہاں پہ مثال کے دور پہ آپ نے گیٹار سنا ہوگا گیٹار کرنے جب گیٹار والے گیٹار بناتا ہے بجاتا ہے ہے تو مختلف قسم کے سڑھ نکلتا ہے مختلف قسم کے ٹونز نکلتے ہیں اس کی مختلف ملٹیپل فریکوینسی جو لوگ فریکوینسی سوری جو لوگ فیزیس کے سٹرکنٹر ان کو آئیڈیا ہوگا کہ ملٹیپل جو سینگنل نکلتا ہے ان کی ملٹیپل فریکوینسیز ہوتی ہیں کبھی بہت زیادہ جو سریلی جتنی زیادہ بلکل بلکل سریلی آواز دو ہو گی اس کی فریکوینسی بہت زیادہ ہوگی اور جس کی جتنی موٹی آواز ہوگی اس کی فریکوینسی بہت کم ہوگی لیکن انٹیگٹ آر کے باری 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 خوبصور خوبصور آوازیں نہیں کر لہی ہوتی ہیں صحیح ہے تو اس کی فریکوینسی بہت زیادہ ہوتی ہیں اس کو سینس کرنے کے لئے کنڈنسر مائکرو فون ہے وہاں پہ کنڈنسر مائکرو فون استعمال کیا جاتا ہے گوٹ فور ڈسٹینٹ آبجیکٹ مثال کے طور پر میں یہاں پہ بیٹھا ہوں اور میں نے دور دور مائکرو فون لگا ہوا تو وہاں پہ اگر میں پاس اپنا ڈائینامک مائکرو فون ہوگا وہ کام نہیں کرے گا کیونکہ ڈائینامک مائکرو فون کے لئے آپ کو قریب آکے چیخنا پڑتا ہے کیونکہ ڈائینامک مائکرو فون کا جو ڈائی فرام پڑتا لگا ہوتنا اس کے ساتھ کوائل اٹیچید ہوتی ہے تو اسٹرکچر کافی بھاری ہوتا ہے اس کو موف کرنے کے لئے آپ کو طاقت اور ویف سائی ہوتی ہیں تو جب آپ قریب میں آکے چیخ ہوگے تب وہ موف کرے گا لیکنڈینسر مائکرو فون کے اندر ایسا کوئی سٹرکچر نہیں ہوتا اس کے اندر دیکھو کنڈینسر مائکرو فون کے لئے چھوٹی سی پلیٹ یہاں لگی ہوئے یہ پلیٹ لگی ہے بس ہلکی سی بھی آواز آگئی تو یہ موف کرنا شکر دے گی اس لئے کوئی دور بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کے لئے کنڈینسر مائکرو فون استعمال ہوتا ہے اگر دور بیٹھ کے آپ نے کسی ہی آواز ریکارڈ کرنی ہے کینڈ میڈ ان ویری سمال سائز ڈیو تو ایپسنس آف مینگنیٹ یعنی اس کے سمال سائز ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر مینگنیٹ بھی نہیں ہوتا اور کوئل بھی نہیں ہوتی ریکوائیڈ ایکسٹرنل پاور پو آپریٹ اس میں الیکٹیکل ایکسٹرنل پاور چاہیے ہوتی ہے اس کے اندر نہیں چاہیے تھی اس میں الیکٹیکل پاور چاہیے کیونکہ اس کے اندر دیکھو کوئی الیکٹیکل خود سے انڈیوس نہیں ہو اور ابلکہ اس میں پہلے سے الیکٹرسیٹی موجود ہے یہاں پہ کیپسٹرنس موجود ہے کیپسٹرنل کا افیکٹ پیدا کیا آپ نے ایک پورا سٹرکچر بنائے پھر آپ نے اپنے آواز سے اس کیپسٹرنس کو ویری کیا جب اس کیپسٹرنس کو ویری کیا تو پھر سگنل جنیٹ ہوا جو ویریشن آئیے سگنل کے اندر جو ویلٹی یہ بیٹری فرام کر رہی ہے اس کیپسٹرنس کے ویریشن آئیے اس ویریشن کو آپ نے ایزے الیکٹیکل پرس آگے سینس کر لیا تو اس کے اندر کنڈینسر مائکرو فون کے اندر جہاں پہ بھی کنڈینسر مائکرو فون ہوگا آپ دیکھو اس کے اندر یا تو بیٹری لگی بھی ہوگی جب ایکسٹرنس اس کو ویلٹیج پروائیڈ کر رہے ہوگی سم کنڈینسر مائک نوٹ سوٹیبل فور لاؤڈ ساؤنڈ جو کنڈینسر مائک ہوتے ہیں لاؤڈ ساؤنڈ کے لئے سوٹیبل نہیں ہوتے ایسا نہیں ہوتا کہ جہاں پہ جساں کوئی لیٹر چیخ رہا ہو اس کے آگے 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 کنڈینسر مائکرو فون رکھ دو کیوں کنڈینسر مائکرو فون کے پلیٹ جو ہوتی بہت ہی باریک سی ہوتی ہے اب وہ دیس دیس کی خطر زیادہ وائبریٹ کریں گے اسے ڈیمیج بھی ہو سکتی ہے تو اس وعی سے کنڈینسر مائکرو فون مہنگا ہوتا ہے ہائی فرکوینسی کے لئے اور لو ایمپلیٹیوڈ یعنی صوریلی آواز کے لئے جو کہ آئیس آئیس جس کا لاؤڈنس کم ہو لیکن اس کا نصور زیادہ اس کی فرکوینسی زیادہ ہو اس کے لئے یہ کنڈینسر مائکرو فون استعمال ہوتے ہیں امید ہے یہ ویڈیو سوہی میں آگے جاؤ گا اگر نہیں آئی تو اس کو دوبارہ سن لینا اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو وہاں پہ سبسکرائب کر دینا یہ گرے ہو جائے گا برابن بیل آئیکن ہے اس کو دبا دینا انشاءاللہ فیچر میں جو بھی پوست اپلوڈ کروں گا بائی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے گی یار جا کے جو ہے نا اکیڈمی دیش کے شائی ڈاٹ کم جس کے نیچے ایڈرس آ رہا ہے وہاں پہ بھی جا کے کیا نام اپنا وہاں پہ ای میل سبسکرائبشن کا اپشن مجھے رائٹ ہینڈ پہ اس کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا ہوگے جناب نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ